اسلام علیکم آج میں آپ لوگ کے ساتھ سیئر کر رہی چکن مرادہ بادی بریانے کے ریسپے جو کہ بہت ہی مزیدار بنتی ہے اور بلکل کم مسالوں کے ساتھ بہت ہی فریکرنٹ اور بہت ہی کیکلی بن کر ریڈی ہو جاتی ہے اس کی خاصتی ہوتی ہے کہ اس میں بہت کم مسالے لگتے ہیں اور یہ بہت ہی جلدی بن کر انسٹینٹلی بن کر ریڈی ہو جاتی ہے تو چلیے اسے بنانا شروع کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں اسے کس طرح سے بنانا ہے اور کون کون سے انگیڈنٹس ایڈ ہونے والے ہیں پر ہاں اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ون ٹائمز چینل کو سبسکرائب کر لیں جسے کی میری لیٹیسٹ ویڈیو آپ کو ملتی رہے چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں اسے کس طرح سے بنانا ہے تو بسم اللہ الرحمانی رہی تو چکن مرادہ بادی بریانی بنانے کے لیے پہلے ہم چکن کا پورا بریانی کا مسالہ پرپیئر کریں گے تو میں نے یہاں پہ ایک پیان لیا ہے جس میں میں نے ون کپ جتنا آئل ایٹ کیا ہے اور اس بریانی میں پیاس بہت کم ایٹ ہوتا ہے تو میں نے ایک پیاس کو چاپ کر لیا ہے اور اسے ایٹ کر دیا ہے اسے ہم گولڈن پنک ہونے تک فرائی کریں گے اسے ہمیں انسٹینٹلی بنانا ہے بہت ہی کچھ دی اس میں میری نیشن نہیں کرنا ہے بس فٹا فٹ سے اسی طرح ہم سارے اسٹیپ کرتے جائیں گے یعنی ہماری بہت جلدی ریڈی ہو ہوئے گی تو یہ پنک ہو گیا ہے اور اس میں میں ون کپ جتنا بھر کر کے جنگر اور گارلک پیسٹ یعنی ادرک لہسن کا پیسٹ ایٹ کروں گی اور اسے اس کا کچھاپن ختم ہونے تک ہم فرائی کر لیں گے دیکھیں چکن میں جو ادرک اور لہسن ایٹ کریں تو آپ کو پہلے فرائی کر کے ہی ایٹ کرنا ہے اسے کی بلکل بھی اس کا کچھاپن نہیں رہ جاتا ہے باقی اگر آپ چکن کے بعد اسے ایٹ کرو گے تو اس میں کافی حد تک کچھاپن رہ جاتا ہے جو کہ آپ نے خود بھی محسوس کیا ہوگا تو اس طرح آپ کو ایٹ کرنا ہے اس سے بلکل کچھاپن نہیں رہتا ہے اور جب یہ فرائی ہو جائے گا تو میں نے اس میں چکن ون کیجی چکن اچھے سے واش کر کے اکسٹینر میں رکھا تھا اور اس کا پانی نکل چکا ہے تو میں اس پانی میں ایٹ کر دوں گے اور ساتھ ہمیں سارے انگیڈنس اس میں ایٹ کر دینا ہے تو میں نے پہلے اس میں ایٹ کیا ہے فائن کٹی ہوئی ہاری میرچ اور اس کے بعد میں کچھ کر مسائلے ایٹ کروں گی ون میس یعنی کی جاویتری گرین کارڈنوم یعنی کی ہری لائچی ون ٹی سپون جتنا کالی میرچ یعنی بلیک پیپر ٹو بلیک کارڈنوم یا پھر کالی لائچی اور ون ٹیبل سپون جتنا بھر کر لیا ہے میں نے ساہی کومین یعنی ساہی زیرہ ون ٹی سپون وائیڈ زیرہ یعنی سفید زیرہ تو میں نے لیے کچھ ٹکڑے سریمن اسٹک کے یعنی کی دالچنی کلوپس یعنی لونگ اور چھوٹا ٹکڑا میں نے لیا ہے نٹ میک کا یعنی کی زائفل کا یہاں پہ میں نے سٹارنس لیا ہے ون این ہاف جتنا یعنی کی بادیان اور یہ مسائلے چکن کے لیے سفیسینٹ ہیں آپ مسائلوں کا میزیزمنٹ آپ اپنے حساب سے بھی کر سکتے ہیں تو چلی انہیں گرین کر لیتے اور ان کا ہمیں فائن پاوڈر بنانا ہے اب ہم نے چلتے ہیں نیشٹ اسٹیپ کی طرف تو یہاں پہ میں نے گرم مسائلے لیے ہیں پھر سے ہمیں انہیں سابوت ایڈ کرنا ہے تو جتنا میں نے گرم مسائلے لیا تھا اسے ہاف کونٹیٹی میں میں نے سارے گرم مسائلے اسے طرح سے لے لیے ہیں اور اسے ہمیں سابوت ہی اسی طرح ایڈ کر دینا ہے ان مسائلوں کو بھی آپ اپنے حساب سے کمیاں جادہ کر سکتے ہیں اور یہاں پہ میں نے ہاف کپ جتنا مرچیاں ہاری مرچیاں کا یوز کیا ہے یعنی گرین چلیس کا آپ اپنے حساب سے کمیاں جادہ کر سکتے ہیں ڈو ٹیپل سپون جتنا فینل سیرز یعنی سوف لیا ہے میں نے ون ٹیپل سپون جتنا کوریانڈر پاوڈر اور یہاں پہ میں سابود مرچیاں بھی پاس سے چھے ادد ایڈ کروں گی اور ون کب جتنا دہی ایڈ کروں گی یعنی گرڈ اور جو میں نے مسالے کرم مسالے دکھائے تھے وہ ہم اس پائنٹ میں ایڈ کر دیں گے اور لاشٹ ہمارا جائے گا ون لیمن جوز آپ کو بس اتنے ہی مسالے ایڈ کرنا ہے اس سے زیادہ ہمیں مسالے اس میں ایڈ نہیں کرنا ہے اور فینل سیٹ کو زیادہ ایڈ کیا ہے پر میں نے گرائن نہیں کیا یعنی سوف کو ہم نے گرائن نہیں کیا ہے اس میں ثابوتی ایڈ ہوتی ہے اس سے بہت فریکرین ہماری بڈیانی بنتی ہے اور بہت خوشبودار بنتی ہے اور مسالے بھی کم ہوتے ہیں اور اسے ہم فلیم ہمارا میڈیم ٹو ہائی پہ ہے اسے ہم فرائی کریں گے انہی مسالوں کے ساتھ انسٹینٹلی ہمیں بنانا ہے ہمیں کوئی بھی میرینیشن اس میں نہیں کرنا ہے اور فٹا فٹ سے ہم اسے کوک کر لیں گے تو ہم اسے چلاتے ہوئے اس طرح سے کوک کریں گے اور برابر سے ہم اس میں اسے چلا دیں گے ابھی میں نے گوھر کیا ہوگا آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ ابھی میں نے اس میں نمک نہیں ایڈ کیا ہے تو اس مائنٹ میں میں حضب زائقہ اپنے جائے کے اس آپ سے نمک ایڈ کروں گی ٹو ٹی سپون جتنا بھر بھر کر میں نمک ایڈ کروں گی یعنی کی سالٹ ایڈ کروں گی اور ہمیں ریڈ سیلی پاوڈر کا اس میں یوز نہیں کیا ہے اور میں آپے ریڈ سالٹ کا یوز کرتی ہوں اس لیے مجھے زیادہ ایڈ کرنا ہوتا ہے آپ اپنے حساب سے ناربل سالٹ زیادہ ہوتا ہے وہ کم یوز ہوتا ہے اور جو راک سالٹ ہوتا ہے یعنی جو پیم سالٹ ہوتا ہے وہ تھوڑا کم تیز ہوتا ہے اس لیے زیادہ ایڈ ہوتا ہے اس لیے آپ اپنے حساب سے نمک ایڈ کریے گا اور اس میں ہمیں ایک اچھا سا مکس دیں گے میڈیم ٹو ہائی فلم ہے میرا میڈیم ٹو ہائی فلم میں ہمیں اسے کوک کرنا ہے اور یہ جب اچھے سے اس میں ایک بوائل آنے لگے گا تو ہم اسے کور کر دیں گے جو دیکھیں آپ دیکھ سکتے ہیں ایک اچھا سا بوائل آنے لگا ہے اس میں تو میں اسے تھوڑے دیری اور فرائی کروں گی کی مسالوں کے ساتھ جسے کی اچھے سے مسالہ ہر جگہ ہو جائے اور جب یہ بوائل آنے لگا ہے تو میں اسے کور کر دوں گی اور فلم کو میں میڈیم ٹو لو پہ کر دوں گی اب اپنے چکن کے حساب سے دیکھ لیجئے گا اگر پانی زیادہ ریلیس ہوا ہے تو آپ کو فلم کو لو نہیں کرنا ہے اگر پانی کم ریلیس ہوا ہے تو پھر آپ کو فلم کو میڈیم ٹو لو میں کر دینا ہے تو میں نے میڈیم ٹو لو میں فلم کو کر دیا ہے اور فائف سے ٹنڈرز تک میں اسے کک کروں گی اس کے بعد میں اسے اوپن کر کے دیکھوں گی اور یہاں پہ میں دکھاتی ہوں کہ میں نے چاولوں کو بوائل کر کے رکھ لیا تھا اس طرح سے اگر آپ نے چاول کو بوائل کرنا دیکھنا ہے تو آپ میری دوسری ویڈیو دیکھ سکتے ہیں جیسے کہ سندھی بریانی میں میں نے چاول بوائل کرتے ہوئے دکھایا تھا اس کے بعد میں اسے اوپن کرتے ہوں ٹنڈرز ہو گئے ہیں اسے پکتے ہوئے اور اس میں ابھی پانی ہے تو میں اسے اس کا پانی درائے ہونے تک تھوڑا درائے ہونے تک جیدہ میں نہیں درائے کرنا ہے جیسے ہم لوگ لیئر لگاتے ہیں اس طرح میں نہیں درائے کرنا ہے کیونکہ میں اس بریانی میں لیئر نہیں لگانے والی ہوں میں اسی پین میں ون پین میں میں بریانی بنا کر دکھاؤں گی بہت ہی انسٹینٹلی بہت ہی کیکلی بہت ہی جلدی بننے والی یہ بریانی بہت مزیدار بنتی ہے آپ بھی ضرور سے ٹرائے کریے گا اور جب بھی ٹرائے کریے گا فیڈ بیک دینا بلکل بھی نہ بھولیے گا اس بریانی کو ٹرائے کریں بہت مزیدار بنتی ہے اور کافی جلدی بن جاتی ہے تو اب جب پانی دیکھیں آپ دیکھ سکتے ہو اس میں تھوڑا سا پانی ابھی ہے پوری طرح ڈرائے نہیں ہوا ہے تو اس پینٹ میں میں جو میں نے چاول کو بیل کر کے رکھا تھا اسے ہم ایڈ کر دیں گے تو میں نے ایڈ کر دیا ہے اور میں اسے اککل کر لوں گے اسے میں چلاوں گے نہیں بلکل بھی بس اککل کر لوں گے اوپر سے نیچے مارا مسالہ ہے اوپر چاہوا لیں اور اب میں آپ پینٹ میں کلر ایڈ کروں گے کلر ایڈ کرنا آپسنل ہے بیٹ جو یہ بریانی ہے مرادہ بعد اس میں کلر ایڈ ہوتا ہے کلر اچھا لگتا ہے کیونکہ کافی یہ سادھی سادھی سے دیکھتے ہیں اس لئے اس میں کلر ایڈ ہوتا ہے اس لئے آپ کی مرضی ہو تو کلر ایڈ کرنے گا پر آپ اس کی بھی کر سکتے ہو میں نے آپ پہ کچھ فرائیڈ انین بھی سپرنگل کی ہے کچھ میں نے آپ پہ مرزیاں بھی ایڈ کری ہیں اس طرح سے آپ اپنی ٹیسٹ کی حساب سے اس میں مرزیاں ایڈ کر سکتے ہو اور اسے ہم کور کر دیں گے میڈیم ٹو لو فلیم رکھیں گے فائیف میرٹس تک اس کے بعد میں لو فلیم کر دوں گی اور ٹوٹل ففٹین میرٹس لگیں ففٹین میرٹس کے بعد یہ دیکھیں آپ دیکھ سکتے ہو بہت ہی مزے دار سی اور بہت خسپودار ہماری بریانی بن کر ریڈی ہو گئی اب میں انچ سے یہ جو مسالہ ہے میں اس کی کنسٹنس سے دکھاتا ہوں یہ دیکھیں جو ہمارے پیسے ہیں اس میں کافی سپورٹ آیا ہیں جو کہ بہت لیسس لگتا ہے بہت مزے کا لگتا ہے جیسے کہ میں نے ون پورٹ میں بنایا ہے بلکل بھی یہ ایک الگ ہی طرح کی بریانی ہے جو کہ کافی جلدی بن جاتی ہے کافی کم مسالے کے ساتھ بنتی ہے پر کسی بھی بریانی سے کم نہیں ہے بہت ٹیشٹی بنتی ہے آپ اسے ٹرائے کرے گا اور یہ دیکھیں ہے نا بہت لا جباب اور ہمارا چاول جو ہے وہ ایک کھلا کھلا سا ہے مسالہ بھی کافی کم ہے پر بہت اچھا لگتا ہے یہ آپ اسے ٹرائے کریں اور جب بھی ٹرائے کریں فیڈبیک ضرور سے دیجئے امید کرتے ہوں کہ یہ بریانی آپ کو بہت اچھی لگی ہوگی آپ کا جب بھی من ہو ہلکے فلکے میں بریانی بنانے کا تو آپ اسے ٹرائے کر سکتے ہو تو یہ رہی ڈیلیسے سے مراد آبادی بریانی جسے آپ راتے کے ساتھ چٹپٹے راتے کے ساتھ سارو کریں یا پھر رام پوری چھتنی مراد آبادی ریڈ میڈیو کی چھتنی بنتی ہے جس سے یہ بریانی بہت مزی کی لگتی ہے آپ اسے ٹرائے کریں امید کرتے ہوں ویڈیو اچھے لگا ہوگا ویڈیو اچھے لگا ہو تو لائک کرنے میں بلکل بھی کنجوسی نہ کریے گا پھر ملتے ہیں نیو ریسی پی کے ساتھ تب تک کے لئے اللہ حافظ تینکیو فور ووچنگ